بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز کیسے آپ امید ہے سب خیلیت سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ آئل کے بارے میں آپ کو بتانا کہ آئل ایک نمبر اور دو نمبر کی پہچان آپ کو کرانا بس کسٹمر ہمارے دو نمبر آئل ڈلوا لیتے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہوتی کہ ڈبا کس طرح کا ہونا چاہیے اور کس طرح کا نہیں ہونا چاہیے آج ہم آپ کو بتاہ دیں گے کہ ایک نمبر کی جو ڈبے کی وہ پہچان کیسی ہوتی ہے مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور لائک کریں اور آگے شیئر کر دیں چلیں ویڈیو کو آگے شروع کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیولین کا ڈبا پڑا ہوا ہے کلٹیکس کمپنی کا ہے اس پہ یہ جو آپ کو سیل نظر آ رہی ہے یہ ہے اس کا کوٹ آپ اس کوٹ کو اس نمبر پہ سینڈ کریں گے سکریچ کر کے اس کی اندر ایک نمبر ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی پچان ہے یہ سیل لگی ہوگی ایک نمبر کلٹیکس کو تو یہ اس کی اس کی شیننگ اچھی ہوگی اس کی ڈبے کی جو شیننگ ہے وہ اتنی بیسٹ ہوگی کہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں گے یہ اس کی سیل ہے یہ والی یہ اس کے اوپر کوٹ نمبر ہے یہ اصلی کی پچان ہے اسی طرح ہمارے پاس ہنڈا ایٹلس کا آئل کا ڈبہ ہے یہ اس کی ایک نمبر پچان یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کو میں کیمرے میں دکھا رہا ہوں یہ اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے آر یو ڈی ریڈر ڈبلیو آئی ٹی ایچ واج سی او آئی این کون ریڈر ورڈ کون ٹھیک ہے یہ سکریج کریں گے یہ گول سا بنا ہوگا ہے اس پہ ایٹلس لکھا ہوگا ہونڈا ایٹلس اس کی دوسرا نمبر یہ ادھر نیچے کوڈ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ڈبل وان تھری زیرو ٹو یہ کوڈ ہے اس کا یہ کوڈ آپ کو ادھر اوپر ملے گا ادھر ڈکن کے اوپر یہ اس کے نیچے ہے سیریل نمبر اگر یہ سیریل نمبر اور یہ سیریل نمبر آپس میں میچ ہو رہے ہو تو یہ ایک نمبر ہے اس کی اوپر اپنی سیل ہے صحیح پیکنگ میں یہ خیار رکھیں جب بھی آپ آئل ڈلوائیں اس چیز کا ضرور خیار رکھیں کہ یہ ایک نمبر ہے یا دو نمبر جس طرح کہ میں نے آپ کو کچھ نشانیاں بتائی ہیں یہ نشانیاں آپ ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کو ساتھ جلدی آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ پلیز ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر موسیقا موسیقا موسیقا